شراقت نفسی بنور من فہاد حینا مارا کالیج کا بانی سر سید احمد خان ہے کالیج کا بانی یوروستی کا بانی اسی دور میں مولانا محمد قاسب نانو طبی اور حاجی محمد عابد دیوبند کی بنیاد رکھنے والا حاجی محمد عابد ہے حضرت نانو طبی نے پڑھایا تو مشہور ہو گیا کہ محمد قاسب نانو طبی حاجی عابد نے اور محمد قاسب نانو طبی نے دیوبند کی بنیاد جس زمانے میں رکھی ان کے مقابلے میں علی گرد یوروستی کی بنیاد سر سید احمد خان آپ نے دیکھا اتنی بڑی داڑی ہے کہ اس کے نیچے پاکستان کی چاروں صوبے چھپ سکتے دین کا دشمن اس نے جو تفسیر لکھی ہے وہ کسی مسلمان کی تفسیر نہیں ہے اس کو پڑھ لیں علماء نہ بریلوی اس کی تصدیق کرے گا نہ جماعت اسلامی والا کرے گا نہ اہل حدیث کریں گے نہ دیوبندی میں ایک دیوبندی یہاں بیٹھ کر کے بات نہیں کر رہا تفسیر لکھی ان کی اپنی تعلیمات یہ تھی کہ آخر میں جب بیمار ہو گیا تو بیٹے نے محمود نے گریباں سے پگڑ کر کے تھپڑ لگایا کہ کتے کا بچہ نہ مرتے ہو نہ زندہ دفع ہو جاؤ جاؤ جاؤں گھر سے گھسیٹ گھسیٹ کر کے اس کو باہر نکالا اور ان کا کوئی دوست تھا ان کے گھر میں جا کر کے یہ بیمار پڑا رہا اور جب اس کا انتخال ہو گیا تو اس ہمسائے نے اعلان کیا ہے کہ کالج کے بانی علیگرڑ یونیورسٹی کے بانی کے کفن کا انتظام نہیں ہے مسلمانوں کوئی خدا کا بندہ ہے جو صدقہ کرے کچھ کفن دے دے کہتے ہیں مولوی کہاں سے کھائے گا مولوی کو کون ہوگا یہ تمہارے یونیورسٹی کے بانی کے بات کر رہا ہوں امت اخبار نے پوری تفصیلات اس پر دی تھی اس کے پاس سارے موجود ہیں ریکارڈ گئے کالج اور یونیورسٹی کے بانی مبانی کو کفن نہیں ہے آج مولی منظور مرے خدا کی قسم لاکھوں لوگ کفن نہیں قربانی دینے کیلئے تیار ہوئے جبکہ ایک غریب کا بیٹا ہوں سمجھے بکری چرانے والے کا بیٹا ہوں لیکن کفن نہیں خدا کا جو باغی بنتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے بیٹے نے تھپڑ مار مار کر کے گھر سے نکال چرت نفسی بنور من فهادی حینا مارد مارد مارد